موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلام سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے صدر نے خصوصی افراد کی سہولت کیلئے بہترین عالمی معیارات اختیار کرنے پر زور دیا ہے قومی اقتصادی کانسل کے اگزیکٹیو کمیٹی نے کراچی سرکولر ویلوے منصوبے کی منظوری دھی ہے اور ناجیریا کے وزیر دفاع نے اسلام آباد میں وزیر دفاع سے ملاقات کی اور دو طرفات تعاون مضبوط بنانے کا عظم ظاہر کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے تین سال جدوجہد کی اور بلاخر اقوام متحدہ میں پندرہ مارچ کو اسلام مخالف پروپاگنڈے کے خلاف عالمی طور پر منانے کی تاریخ قرارداد منظور کرانے میں کامیابی حاصل کی آج سیدو شریف سوات میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مغرب میں بعض اناصر نے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہمیشہ توہین رسالت کی ہے انہوں نے کہا کہ مغرب میں مسلمانوں نے اسلام مخالف پروپاگنڈے کے وجہ سے بہت سی تکالیف برداشت کی دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دہشتگردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر مغرب نے دہشتگردی کو ہمیشہ اسلام سے جوڑا ہے عمران خان نے مودی کے فستائی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک کورٹ نے خواتین کے ہجاب پہننے پر پابندی لگا ری ہے جو اسلام کے خلاف منافرت کی بدترین مثال ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے ہر محاس پر کامیابی ملی وارقان قومی اسملی سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وزیراعظم نے یقین کا اظہار کیا کہ عوام کی بھرپور حمایت سے حکومت موجودہ سیاسی صورتحال میں بھی کامیاب رہے گی انہیں نیراکین پارلیمنٹ کو عوام سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے متعلقہ حلقوں میں پارٹی کارکنان کو متحرک کیا جائے منصوبہ بندی کے وزیر حسد عبر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف وزیراعظم کی کال پر اس مہینے کے ستائیس تاریخ کو اسلام آباد میں تاریخی جلسہ عام کرے گی آج اسلام آباد میں پارٹی اجلاس کے بعد ذرائع بلاک کو بریفنگ دیتے ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کریے کریے میں عوام کو متحرک کرنے کیلئے سات تنظیمی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں سادر ڈاکٹر عارف علوی نے خصوصی افراد کیلئے مارکیٹ کی طلب کے مطابق خصوصی ہونت اکرسائی بڑھانے کے غر سے عالمی میار اختیار کرنے پر زور دیا ہے وہ مختلف اقسام کی معذوری کے شکار خصوصی افراد کیلئے فنی تربیت سے مطالق آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے سادر نے سرکاری اور نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ خصوصی افراد کے لئے ملازمتوں میں پانچ فیصد کوٹائے پر عمل درامت کریں تاکہ قومی ترقی کے تناظر میں قومی دھارے میں لانے کے لئے انہیں مالی طور پر با اختیار بنایا جا سکے خصوصی افراد کو مالی طور پر با اختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سادر نے کہا کہ سرکاری اداروں نجی شعبے اور غیر سرکاری تنظیموں کو خصوصی افراد کے مقصود سنر کی ترقی کے لئے متحد ہونے کی ضرورت ہے قومی اقتصادی کانسل کی انتظامی کمیٹی نے دو سو ایک ارب روپے مالیت کے کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کی منظوری دی ہے خزانے اور ریوینی کے وفا کی وزیر شوقہ ترین نیاز اسلام آباد میں ایکنک کے اجلاس کے صدارت کی یہ منصوبہ سرکاری اور نجی شراکتداری کے تحت تین سال کے مدت میں تنتالیس اشاریہ دو کلومیٹر طویل دو رویا ٹریک پر مشتمل ہے کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کو فعال بنانے اور اس کی مرمت سے متعلق نگرانی کی ذمہ دار ہوگی نیجیریا کے وزیر دفاع ریٹائرڈ میجر جنرل بشیر سارہی نے ماغاشی نے آج اسلام آباد میں وزیر دفاع پرویس خٹک سے ملاقات کی اس موقع پر گفتگو میں وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ پاکستان نیجیریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مستقبل میں ان میں مزید اضافے کی توقع رکھتا ہے انہوں نے کہا ہے پاکستان کے افریقہ کے لئے ویجن کا مقصد تجارت سرمایہ کاری دفاعی تعاون میں اضافے کے ذریعے مضبوط قریبی اور معاون تعلقات کا قیام اور مشترکہ منصوبے شروع کرنا اور سرکاری اور نجی اشترا کے عمل قائم کرنا ہے انسانی حقوق کی وزیر شہری مزاری نے کہا ہے کہ پاکستان نے خواتین پر تشدد گھریلو تشدد اور حراسکی کے روک تھام اور ان کے سماجی تحفظ معاشی شرکت اور حق کے وراست کے مسائل حل کرنے کے لئے قوانین کو مضبوط بنانے کے لئے ٹھوس اقدامات کیے ہیں آج خواتین کے حیثیت کے بارے میں اقوام متحدہ کے ایک کمیشن کے 66 میں اجلاسیں آن لائن خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان قوانین میں کام کے مقامات پر خواتین کے حراسکی کے خلاف تحفظ کا ایکٹ اور وراست میں خواتین کے حق کا ایکٹ شامل ہے اور اب کرکٹ کراچی میں پاکستان اور اسٹریلیا کے دمیان تین میچوں کی سیریز کے سلسلے میں دوسرا ٹیسٹ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا سکور یہ رہا اسٹریلیا پانسو چھپننس نو کھلاری آؤٹ اور ستانویں رنس دو کھلاری آؤٹ پاکستان 148 سنس اور 443 سنس سات کھلاری آؤٹ تیسرا اور آخری ٹیسٹ پیس سے لاہور میں شروع ہوگا اسے کے ساتھ خبر نے ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لائے یہ ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے آپ ہمارے فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر ہماری براہراز ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں